نحمدہو و نسلی علی رسول کریم امباد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المومن مرعات المومن مومن مومن کے لئے شیشہ ہے کیا پیغام ہے یہ پیغام ہے ان کے لئے جو مصلحین امت ہیں جو مبلغین امت ہیں جو صلحاء ہیں جو علماء ہیں اور جو درد رکھتے ہیں امت کا جو خیرخواں ہیں امت کے جو بھلائی چاہتے ہیں چھائی چاہتے ہیں خیرخواہی چاہتے ہیں ان کے لئے وعدہ پیغام ہے کہ اگر تم اصلاح چاہتے ہو بھلائی چاہتے ہو اچھائی چاہتے ہو ایسی اصلاح کرو کہ کوئی شرمندہ نہ ہو ایسی اصلاح کرو جیسے شیشہ اصلاح کرتا ہے شیشہ کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے تو وہ شیشہ چکے سے اس کے تمام عیوب دکھا دیتا ہے بس صرف سور نہیں کرتا غیبت نہیں کرتا برائی نہیں کرتا گالی نہیں دیتا غصہ نہیں کرتا کسی اور کو بتاتا بھی نہیں ہے بس چہرے میں جو کچھ ہے سامنے دکھا دیتا ہے تو امت کے ایسے لوگوں کے لئے جو اصلاح کرتے ہیں جو تبلیغ کرتے ہیں جو وعد کرتے ہیں جو درست دیتے ہیں جو بیانت کرتے ہیں جو خیرکائی کرتے ہیں جو اچھائی کرتے ہیں جو بلائی کرتے ہیں ان کے لئے پیغام بہتری جاتے ہو امت کی تو ایسے کو روک پتہ ہی نہ چلے ہم شرمندہ کرتے ہیں ہم ضلیل کرتے ہیں ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں ہم جوش میں آتے ہیں ہم غصہ کرتے ہیں ہم گالیاں تک بھی دے رہتے ہیں اصلاح کے لئے کیا اصلاح ہو جائے گی اس سے گالی سے کیا غصے سے اصلاح ہو جائے گی کیا تانے سے اصلاح ہو جائے گی تانہ حرام ہے غصہ حرام ہے گالی حرام ہے نفرت حرام ہے ان کے ذریعے سے ہم اصلاح چاہتے ہیں تو کیسے اصلاح ہوگی آج اصلاح ہوئی نہیں رہی تھی وجہ سے کہ ہم حرام کام کر کے اس سے خیر کی توقع رکھتے ہیں حرام سے خیر کی توقع کیسے برامد ہوگی حرام سے کیسے اللہ کر سکتے ہیں شر میں سے خیر نکال سکتے ہیں حرام میں سے حلال نکال سکتے ہیں برائی میں سے اچھے ہی نکال سکتے ہیں اللہ کر سکتے ہیں لیکن انسان کے بس میں نہیں ہے تو میرے پیغام ہے کہ اگر اصلاح کرنی ہے تو یہ وعد پیغام ہے ایک مثال دیتا ہوں میرے استاد محترم حضرت اکدر شیخ علیہ السلام محترم عثمانی صاحب متشریف لے گئے حضرت ڈاکٹر نظیر صاحب ہمارے دعلم کراچی قرنگی کیریہ کے جو ڈاکٹر ہیں تو بڑے نیک آدمی ہیں اور اولیاء اللہ کی صاحب زہرے اس میں صحبت میں رہتے ہیں تو صفات بھی ہوئی ہیں خصوصیات بھی ہوئی ہیں چھائیاں بھی ہوئی ہیں آمال بھی ہوئی ہیں کردار بھی ہوئی ہیں اور مخلص بھی ہیں للاحیت بھی کمال درجے کی ہے سادگی بھی کمال درجے کی ہے اور نوازہ اللہ نے ہر اعتبار سے تو وہ فرماتے ہیں حضرت شیخ علیہ السلام دعاواند کا تو ہم حرمان تقریفانی صاحب میرے اتعاد محترم فرماتے ہیں میں بیمار ہوا تو میرے گھر تشریف لائے تو قرآن پاک پر میرے کسی بچے چھوٹے بچے نے کچھ موبائل یا کوئی ایسی چیز رکھ دی تھی فرمی حضرت آ کر اسی جگہ پر بیٹھ جائے اسی طرف جہاں قرآن پاک میں یہ رکھا ہوتا ہے وہ مجھ سے باتیں کرتے رہے مو میری طرف تھا چپکے سے دوسرا الٹے ہاتھ سے چونکہ وہ الٹے صرف وہ رکھا ہوتا تھا چپکے سے قرآن پاک سے وہ موبائل تھا جو کچھ بچے اٹھا کے سیٹ پہ کر دیا اگر میں اور آپ ہوتے تو ہم کہتے یہ کیا کیا ہوئے تمہیں قرآن پاک کے اوپر نوز بلا یہ رکھا ہوئے حیاء آنی چاہیے تمہیں شرم آنی چاہیے فرمائے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا میں تو ان کی ہر چیز کو نوٹ کرتا ہوں اس کا ادراک ہی نہیں ہونے دیا ہمیں اس کا تھوڑا سا احساس بھی نہیں ہونے دیا وہ بتایا بھی نہیں اظہار بھی نہیں کیا اس طرف دیکھا بھی نہیں دیکھ بھی میری طرف تھے بات بھی میری طرف کر رہے تھے من سے غیر پوچھ رہے تھے لیکن اصلاح وہ کر رہے تھے یہ ہے مسلحین امت کا کارنامہ اس طرح اصلاح ہوتی ہے یہ اثر کرتا ہے کہ اب موت تک وہ اس کو بیان کرتے رہیں گے نمونہ بن گئے ان کے لئے مثال بن گئے ان کے لئے رول مڈل بن گئے آئیے ہم ایسے اصلاح کریں کہ جس کی اصلاح کرتے ہیں وہ خوشی سے وہ پھول اٹھے خوشی سے اس کا چہرہ چمک دمک جائے اور خوشی سے آپ کا تذکرہ کرتا رہے اور آپ کو دعائیں دیتا رہے کہ ہم اصلاح کرتے ہیں ایسی نہیں ہم تانے دیتے ہیں ہم گانی تک دیتے ہیں ہم گسرہ کر جاتے ہیں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں اس سے اصلاح نہیں ہوتی مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اپنے بچوں کی اپنے شگردوں کی اپنے متعلقین کی متوسرین کی اپنے جاننے والوں کی اپنے نیچے طبقے کی نیچے طبقے کی اپنے سٹاف کی اپنی کمپنی میں اپنی گیدرنگ میں اپنے دوستوں میں جو اصلاح کرنا چاہیں گے تو ایسے کریں گے جیسے میرے استاد محترم نے کر کے دکھایا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے